السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتتم مل لسانی یفقہ کولی مدد کس سے مانگے اللہ تعالیٰ اپنی کلام مجید کے اندر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں ارشاد فرماتا ہے ایا کنابدو و ایا کنستائین ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کامل عطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو باتیں ہیں حضرت قطادہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو میرے عزیز دوستو آج وہ لوگ سوچیں اور سمجھیں جو نماز میں روزانہ پانچوں وقت کئی مرتبہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایا کنابدو و ایا کنستائین ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ آیت کریمہ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں یہ اقرار بھی کر رہے ہیں اور جب نماز پڑھ لی تو اللہ ہی کے گھر میں اسی مسلے پر سے جب اٹھتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاضر و ناظر اور نفع و نقصان میں مددگار سمجھ کر اسی وقت ان کے نام کا نعرہ لگا کر اٹھتے ہیں میرے عزیز دوستو آپ بھی انصاف کریں کوئی حد بھی ہے اس جہالت کی مدد صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالی ہماری مدد نہ کرے تو دنیا میں کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا قرآن کریم کے ستروے پارے کی صورت انبیاء کی صورت الانبیاء کے چھٹے رکو آیت نمبر ایٹی ایٹ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور سے غم سے نجات دے دی ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں اللہ تعالی خود فرمارا ہے کہ میں ایمان والوں کو اس طرح بچا لیتا ہوں جیسے چاہے سمندر کی تہہ میں ہوں یا دفان دریاں میں ہوں یا آگ کے علاؤں میں ہوں یا مچھلی کے پیٹ میں ہوں اسی وقت مچھلی کو حکم ہوتا ہے اے مچھلی میرے یونس کو اپنے پیٹ اور سمندر سے باہر نکال دے اور یہی ہوا بھی اگر یونس علیہ السلام خدا کی مدد نہ مانگتے اور اس کو نہ پکارتے اس کی تسبیح نہ پڑتے تو اس کا انجام کیا ہوتا قرآن کریم کے تئیسوے پارے میں سور سافات کے پانچوے رکو میں ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے اس سے بڑھ کر اب آپ کو توحید کیلئے اور کیا سبوچ چاہیے خداوند عالم فرمارا ہے اگر یونس میرے تسبیح میری تسبیح نہ پڑتے مجھ سے مدد نہ مانگتے مجھے اپنی مصیبت میں یاد نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں کہت رہتے کیونکہ خدا کے سوا اور کوئی مصیبت میں ان کا مددکار نہ تھا قرآن کریم کے چوتھے پارے میں ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور بہت ہی اچھا کار سازے بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر آخری کلمہ یہ تھا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ